ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز پردیش میں لگاتار کرائیم کا گراف پڑھ رہا ہے کوئی ایسا دن نہیں جب پردیش سے کرائیم کی خبریں سامنے نہ آتی ہو آج بھی فتح آباد گوہانہ روتک اور کرکشتر سے دل دہلا دینے والی واردات کی خبریں سامنے آئیں کہاں پر کیا خٹنائیں ہوئیں اس رپورٹ میں آپ سب سے پہلے دیکھئے ایک طرف ہریانہ پردیش میں کرائیم روکنے کا دعویٰ کر رہی ہے تو دوسرے طرف ایسا لگتا ہے کہ اپرادیوں کے دلوں سے پولیس کا خوف قتم ہو گیا ہے ہم یہ اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ شنیوار اور ربیوار کو پردیش میں کئی ایسی کرائیم کی خبریں آئیں جسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ پردیش میں اپرادی مس ہیں اور پولیس پس سب سے پہلے بات ستہاباد کی کرتے ہیں جہاں بے خوف بدماش نے جلنیا گاؤں میں ایک بزرگ پر تیزدار ہتیار سے کئی وار کر زکمی کر دیا بزرگ کو گمبیر حالت میں اسپتال میں ورسی کرایا گیا ہے جہاں اس کی حالت ناجک بنی ہوئی ہے ادھر گوانا کے صدر تھانا کے بھینسوال کلہ گاؤں میں ایک شخص کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی مرتک کا نام پون بتایا جا رہا ہے جسے قریب چودہ سے پندرہ گولیاں داگی گئی مرتک کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ پون رات کے وقت کھیت میں گیا ہوا تھا جہاں اس کی حتیہ ہوئی گاؤں کے ان ساتھ لوگوں پر فائرنگ کرنے کا عروب لگا ہے جن پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ہمیں صورت کے بعد سالوں کے لئے ہیں جو ٹھ protagonی کو رکچنے کا اپنے بہنے پر رکھنے کے لئے ہیں ہم دے کے دو دائی کلے سائٹ میں تھے جو گولیاں چلی ہے کہ بھاکیں آئے وہ دو آدمی ہمارے پر چانو میرے ہمارے پر چاند میں آیا اور ہمارے کو اس کو تکانی نہیں آیا تو ہم بھی اپنے پہ رہا تھا اس کی آڈ و جدا کیشت ہے اپرادی بے خوف صرف فتح آباد اور گوھانا میں ہی نہیں دیکھے بلکہ انہوں نے دھرم نگری کروشتر کو بھی لال کرنے میں کوئی گریز نہیں کیا دھرم نگری کروشتر میں ایک مہینے میں تیسری بار گینگوار میں گولی چلنے سے ایک یوک کی موت ہو گئی جبکی ایک زخمی ہو گیا ان گھٹناوں سے سیوہ سرکشہ میں سیوک کا دعوی کرنے والی کھاکی ایک بار پھر سوالوں کے گھیری میں ہے فارنگ کی گھٹنا سے روہ تک بھی اچھوٹا نہیں رہا روہ تک شہر کے شیوہ جی کولنی چوف پر اسٹیپ جن سے ایکسرسائز کر نکل رہے یوک پر کچھ یوں کو نیو فارنگ کر دی حالانکہ یوک نے بھاگ کر اپنی جان بچائی لیکن گولی گلی میں آ رہے ایک بزرگ کے فیر میں لگی جس کے بعد بزرگ کو گھائے لبستہ میں روہ تک پی جی آئی میں برتی کرائے گیا ہے ادھر پوری باردار سی سی تی بی قیمرے میں قید ہو گئی موسیقی 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 وہی امننگر کے چھپر تھانہ علاقے کے نوہ شہر میں تیزپال نامہ کے شک کی حتیہ کا ماملہ سامنے آیا اٹھائیس ورشوے تیزپال کا شاؤ پابنی روڈ پر سڑک کے کنارے کھیتوں میں ملا موسیقی 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 اور اسی کو لے کر کے ہم آج آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہے ہیں کہ پردیش میں جس تیزی کے ساتھ فائرنگ کی گھٹنائیں دیکھنے کو مل رہی ہیں آپ رادی گھٹنائیں ہو رہی ہیں کیا اس کو روکنے کے لیے پرشاسن کے دورہ کوئی قدم اٹھائے جا رہی ہیں اور کیا واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ بدماشوں پر نکیل گستنے کے لیے ایسے آسماجی تطویوں کو روکنے کے لیے پرشاسن کے دورہ کوئی قدم اٹھائے گئے ہیں یعنی آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں ایسا کچھ ہوا ہے تو آپ ہمارے اس کارکرم کے ذریعے اپنی بات کو ساجہ کر سکتے ہیں آپ نے آواز کو بلند کر سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں بھی کیا ایسی ہی تصویریں ہیں کیا آپ کو بھی اپنے گھر سے باہر نکلتے وقت ڈر محسوس ہوتا ہے کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ اگر گھر سے باہر نکلے ہیں رات کا اندھیرہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے یا پھر آپ کے ساتھ جس طریقے سے یہ تصویریں ہیں ان سبی تصویروں کو دیکھ کر کے آپ کو ڈر لگنے لگتا ہے تو یدی ایسی استطحی ہے تو آپ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کے علاقے میں آپ اس جگہ کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں کہ جہاں پر اکثر ایسی کھٹنائیں ہوتی ہیں تاکہ آپ اس علاقے کی اس جگہ کے بارے میں بتا سکیں تاکہ باقی کے جو لوگ اس وقت یہ کاریکٹر دیکھ رہے ہیں وہ بھی سچیت ہو جائیں وہ سترک ہو جائیں اور وہ اس بات کو سمجھ پائیں کہ کہاں کس علاقے کے اندر کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ بچ کر کے چلنا ہے یعنی کہ احتیاط بہت زیادہ وہاں پر برطنی ہوگی تو ایسی کسی بھی جگہ کے بارے میں آپ اگر بتانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سمنج کے ذریعے اپنی باتوں کو سازہ کر سکتے ہیں اور کیا آپ کے علاقے میں قانون ویوستہ کی استطحیق بنی ہوئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پہلے سے بہتر ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب اپراد بڑھ رہا ہے اپرادی کھٹنائیں اب پہلے کے مقابلے زیادہ ہو رہی ہیں یا پھر بدماش سردہ دبنگئی دکھاتے ہیں اور اب پولیس کچھ نہیں کر پاتی ہے اور ابھی تک جیسا کہ دیکھنے کو ملا بیٹے کئی دنوں سے جو لگاتار کھٹنائیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو سامنے آ رہے ہیں معاملے اس کو لے کر کے پولیس پرشاہ سن اب آروپیوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے لوگوں کا سوال یہی ہے کہ کھٹنائیں ہو جاتی ہیں دن دہارے واردات ہونے کے بعد گولی باری ہونے کے بعد محض پولیس پرشاہ سن ان آروپیوں تک پہنچنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو یہ اب ایک قدم آگے بڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے پولیس کو پہلے سے ہی اور زیادہ ایکٹیو ہونا ہوگا پولیس کو اپنا دبدبہ دکھانا ہوگا پولیس کو اپنا روب اپنا ردبہ دکھانا ہوگا کیونکہ یہاں اپرادیوں کو اب کمزور کرنے کا وقت آ چکا ہے اور بار بار جب یہ مانگ اٹھتی ہے کہ قانون یوستہ کے اندر لچیلاپن جس طریقے سے نظر آنے لگتا ہے ڈھیلاپن نظر آنے لگتا ہے تو یہ آخر کہاں سے کمی ہے کیا اس میں صرف ادھکارک طور پر اس میں کمی نظر آتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ راجویتک روپ سے بھی اس میں اور زیادہ سختی کے نردیش اوپر سے ملنے چاہیے تاکہ جو ادھکاری ہیں وہ اور بھی زیادہ کڑے قدم اٹھا سکیں اور کڑے قدم اٹھانے کو لے کر ان کو انتظار نہ کرنا پڑے کسی کا اس میں ایکشن کو لے کر اگر دیکھا جاتا ہے کیونکہ یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ کسی بھی علاقے میں کسی بھی پردیش میں وہاں کی جو قانون یوستہ ہے وہاں کی سرکار کے اوپر نربھر کرتی ہے کیا واقعی میں سرکار کے دورہ یہ سیدھے سیدھے نرجش دیئے ہیں کہ اپراد کو کس روپ میں ٹیکل کرنا ہے کس روپ میں اس کو دیکھنا ہے تو انہی سبھی چیزوں کو لے کر کہ آپ کو کیا اس معاملے میں لگتا ہے کیا ایسے ہی سرکشہ اور صحیح کا دعویٰ کرنے والی پولس کے جو دعوے ہیں وہ اسی روپ میں نظر آئیں گے کیا اس سے آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور اپرادیوں کی دلوں سے پولس کا خوف ختم ہوتا چلا جا رہا ہے یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے اور انہی سبھی چیزوں کو لے کر کہ آپ ہمارے اس منچ کے ساتھ جڑ کر اپنی باتوں کو ساجہ کر سکتے ہیں اور حلہ بول کارکرم میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں اپنے سجھاو دے سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آخر کیسے اور کس روپ میں یہ آپرادی کھٹنائیں پہلے کے مقابلے بڑھ رہی ہیں اور کیا آپ کے علاقے میں بھی قانون یوستہ کا کچھ یہی حال بنا ہوا ہے یہ بھی آپ ہمارے اس کارکرم میں جڑ کر کے بتا سکتے ہیں اور چلی جرہ اسی روپ میں کیونکہ کالرز ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑنا شروع ہو چکے ہیں اور اس پیش ہمارے ساتھ منجید کالر کارکرم میں جڑ چکے ہیں منجید بہت سوگت ہے آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں منجید بہت سوگت ہے آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں تو کہاں کہاں علاقے ہیں کون کون سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ خٹنائے ہو رہی ہیں کارن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پولیس پر شاسن ڈھیلا رویہ اپنا رہا ہے یا بدماش بے خوف ہوتے چلے جا رہے ہیں سر مجھے لگتا ہے یہ کرائیم یہ جہاں تک ہے کہ یہ پر شاسن کی بھی ڈھیل لگتی ہے کیونکہ پر شاسن بھی بہت زیادہ ڈیل کر رہا ہے یعنی کہ آپ یہ لگا لیتے ہیں کہ کوئی سنوائی بھی کوئی نہیں ہے یہاں پہ جو آپ چوری کر کے لے کے جا رہے ہیں یا گاریاں چوری ہو رہی ہیں یا ٹو ویلر یا بور ویلر تک نہیں چھوڑی جو لگجری گاڑیاں ہیں یا بور چونر تک یہاں سے چوری ہو رہی ہیں اور یہ سہاست کی بہت زیادہ ڈھیل لگتی ہے چھیک ہے بہت شکریہ منجیت آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جھوڑے اور آپ نے فرید آباد کی تصفیروں کے بارے میں بتایا ہے اس پیچ ہمارے ساتھ آشیش کولر کارکرم میں جھوڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے آشیش آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں لگتا ہے شاید سمپرک ٹوٹ گیا ہے لیکن اس پیچ ہمارے ساتھ اگلے کولر راہل کارکرم میں جھوڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے راہل آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں جی جو کرائم بڑھنے کی بات کر رہے ہیں پردیش میں لگاتار بہت زیادہ کرائم بڑھ رہا ہے آج کے ریشتوں کے اگر بات کرنا تو پہلے سے جو کرائم تھا اس سے کہیں آدھی کرائم بڑھتا جا رہا ہے اور لوگوں کی سنوائی نہیں ہوئی سب سے بڑی بات ہے لوگ خانوں کے شکر لگاتے ہیں کوئی ہو جاتے ہیں ان کی سنوائی نہیں کرتے دین دارے دکیتی ہو جاتے ہیں دین دارے مرڈر کر دیے جاتے ہیں تو اس کے باوجود بھی نہ تو کوئی پولیس پرساسن اچھے سے کام کر رہے ہیں اور نہ ہی سرکات زیادہ بڑی ایک کام کر رہی اس قرائم پھولی کر رہے ہیں بہت شکریہ راہل آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑے اور آپ نے اپنی باتوں کو سازہ کیا ہے آشیش سپیچ ہمارے ساتھ کالر اور فتح آباد سے کارکرم میں جڑ چکے ہیں آشیش بہت زواگت ہے آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں یہ کہنا چاہوں گا فتح آباد کے لئے جو لگاتار کرائیم بڑھ رہا ہے آئے بھی میں جو چوری کی گھٹنائیں ہیں چاہے وہ لگاتار بڑھ رہی ہیں چاہے گنڈا گردی کی بات کی جائے تو لگاتار یہاں فتح آباد میں گنڈا گردی کی بات کی جائے آپ اس لئے دنوں بھی بات کی جائے اور آج کی بات کی جائے تو پتح آباد کے جلنیاں گاؤں میں بھی آج دیر آج جسرہ سے بجیورگ پر جو چاکوں سے بات کیے گئے تو کافی حد تک یہاں پتح آباد میں جو بڑھ چکا ہے اور پولیس پر اس پر جو ہے لگام لگانے کے لئے جو ناکام ہے اور کافی جو لوگوں کے اندر جائشت کا مول یہاں پتح آباد کے لئے بنا ہوا یعنی کہ دہشت کا محول فتح آباد کے لوگوں کے بھیتر ہے من میں ہیں آشیش اس بات کو بتا رہے ہیں بہت شکریہ آشیش آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑے اور آپ بھی اگر آشیش کی طرح اپنی علاقے کی ایک تصویر بتانا چاہتے ہیں یدی آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے بارے میں آپ اس پلیکٹ فارم کے ذریعے پردیش کے باقی لوگوں تک بھی جانکاری پہنچے آدھکاریوں تک جانکاری پہنچے سرکار کے نمائندوں تک پہنچے تو آپ ہمارے اس منج کے ساتھ جڑ کر کے اپنی باتوں کو ساجہ کر سکتے ہیں اور یہ اسی طریقے سے کارکرم یوں ہی چلتا رہے گا اور اس پورے کارکرم میں ہم آپ کے جو سوال ہیں آپ کی جو رائے ہیں آپ کے سجھاو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ لگاتار ساجہ کرتے رہیں گے اور یہاں ہم کیونکہ جس طریقے سے اپراد کا گراف بڑھ رہا ہے اس کو لے کر کے ہم لگاتار تصویریں آپ تک ساجہ کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ سبھی کے دورا ابھی تک ہمیں بہت سارے رائے دی گئی ہیں بہت سارے سجھاو دیے گئے ہیں جیسا کہ آپ نے فتح آباد کی جس گھٹنا کے بارے میں بتایا ہے اور ایسی تمام اور دوسری گھٹناوں کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد آپ سبھی کا سواگت ہے ہلا بول کارکرم میں اور ہلا بول کارکرم کے ذریعے لگاتار ہم آپ کو پردیش کے ہر ایک علاقے کی تصویر آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر بڑھتے ہوئے اپراد کو لے کر کے آپ سبھی کی طرف سے آواز اٹھائی جا رہی ہے آپ سوال اٹھا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ پرشاسن کے دھوارہ جو تیاریاں بھی تک کی گئی ہیں ان کو لے کر بھی آپ بہت سارے مہتپور ابھی تک بریک پر جانے سے پہلے سجھاو دیے گئے بتایا گیا کہ کیا کیا چیزیں اور کہاں کہاں پر صدار لانے کی ضرورت ہے اور پردیش کے ایسے کون کون سے علاقے ہیں کون کون سے ایسی گلیاں ہیں جہاں پر سب سے زیادہ کرائم ہو رہا ہے فرید آباد کا ہی ایسا ہی ذکر یہاں پر ہمارے ساتھ کالر جو کارکرم میں جڑے انہوں نے کیا فتح آباد کی جانکاری ایسے ہی ایک کالر کے دورہ دی گئی اور آپ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کے علاقے میں کیا ابھی تک کی تصویریں ہیں کیا ابھی تک آپ کے علاقے کے اندر بھی ایسی ہی خٹنائے ہو رہی ہیں آپ رادی خپناوں کے میں اضافہ ہوا ہے کیا کیا اس کو لے کر کے آپ دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں پر یہ خٹنائے زیادہ ہو رہی ہیں کیا کسی ایک جگہ پر یہ لگاتار سلسلے وار طریقے سے ایسی ہی خٹنائے ہوئی ہیں سامنے آ رہی ہیں تو اس کو لے کر بھی آپ ہمیں اس کارکرم کے ذریعے جڑ کر کے بتا سکتے ہیں اپنی رائے اپنے سجھاو دے سکتے ہیں اور یہ منچ آپ کے لیے ہی ہے یہ ایک ایسا منچ ہے جہاں پر آپ کی دوارہ ہر ایک وشے کو لے کر کے ہم آواز اٹھاتے ہیں وشے اٹھاتے ہیں